اسلام علیکم جی آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صبح صبح بند پھوڑا ہے اور انہوں نے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور جو ہیں ان کے بھائی عمر امین گنڈاپور کو آہ آہ زلہ ناظم آہ تحصیل ناظم کی تقریب وہ کیا ہے جی آج کل اس کا ڈیڑا اسماعیل خان کے میر کے کی نشست پر الیکشن لڑنے سے منع کر دیا ہے باز کر دیا ہے حالانکہ ان کی اتنی بڑی بات نہیں ہے ملکہ ہائی کورڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہائی کورڈ نہ ہوا تھا سبریم کورڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹیک کیر کرنے کے لیے جو کہا کرتے ہیں کہ آپ درخواست لے آئیں ہم نواز شریف کو نکال دیتے ہیں تو وہ ساری ان کی اگلی گندی نیتل بیٹھی ہوئی ہے تو وہ کر دیں گے تو اس لیے پریشان ہونے کی بات نہیں لیکن یہ خبر ہے یہ خبر انڈیکیٹ کرتی ہے مختلف اناثر کی ہم اس کا جائزہ لیں گے پہلے آپ کو خبر جو ہے جو کہ اس وقت چھپ چکی ہے وہ پڑھ کے سنا دیں الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کے بھائی اور ڈیرہ اسماعیل خان کے شہر کے میر کے امیدوار عمر امین گنڈاپور کو ناہل قرار دے دیا ہے بلدیاتی انتخابات میں الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کا کیس کا فیصلہ سنا دیا چیف الیکشن کمیشن نے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کو بلدیاتی انتخابی مہم میں بھی شرکت سے روک دیا ہے پہلے روکا تھا وہ باز نہیں آئے جب وہ شکایت ان تک بار بار پہنچائی جاتی رہی تو پھر انہوں نے یہ ایکشن لیا ہے فکرہ میرا جائے الیکشن الیکشن کمیشن کے اپنے فیصلے میں کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور گھریلو تقریبات میں شریک ہو سکیں گے مگر انہوں نے پھر خلاف ورزی کی اور سیاسی سرگرمیاں کی تو سخت کاروائی ہوگی الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی امیدوار دی آئی خان سٹی کی میر پر نشست پر میر کی نشست پر الیکشن نہیں لڑ سکیں گے الیکشن کمیشن بقا خیل بنو سے پی ٹی آئی کے امیدوار مامون رشید کو پہلے ہی ناہل کر چکا ہے یہ خبر ہے یہاں سے میں شروع کرتا ہوں لیکن الیکشن کمیشن نے فیصل واؤڈا کو ابھی تک جو اہلی کا فیصلہ تھا وہ محفوظ رکھا ہوا ہے سوا مینہ گزر گیا ہے سوا مینہ ناہ لینا چاہیے اب سوا مینہ تو ناہا لینا چاہیے الیکشن کمیشن کو لیکن وہ نہیں ناہا رہے اور اس کو کسی اندرونی جگہ کے اوپر ناپ کے دارکے بیٹھے ہوئے ہیں اب عمر امین گنڈا پور یا علی امین گنڈا پور یا فیصل واؤڈا کے درمیان فرق کیا ہے کہ ایک کا فیصلہ الیکشن کمیشن فورن فورن سنا دیتا ہے اور دوسرے کا فیصلہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے فرق یہ ہے کہ فیصل واؤڈا صاحب جن کے ہیں جن کے فرنٹمن ہیں اور جن کی جائدادیں ان کے نام پہ لندن میں ہیں ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ مطلب کے ڈاڑے ہوتے ہیں بھائی میرا مطلب ہے آہ کوئی ان کو میں ایک مذرات کہتا ہے کوئی ایک کہتا ہے وہ کہتا ہے تو ہم کیوں کہیں جی کچھ ہمیں تو اپنی تشریف پیاری ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ان کے ہیں تو اس لیے کوئی جورت نہیں ہے اس طرح کا فیصلہ سنانے کی اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو حضرت قبلہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں موصوف کی اوقات اتنی ہے کہ جب عمران خان صاحب کنٹینر پہ چڑھ کے تقریر کیا کرتے تھے تقریر کیا کرتے تھے تو اس وقت اے عمران خانہ موئے اے ادلپا سے ایک بثن ایسے کر کے کھلوتا ہوتا تھا اب یاد کریں ان کو ایک بڑا سرا مو جو نا وہ ہیں لملو بیوال میں تو ایسی والا تو جیلسی ہو گئی ٹھیک ہے ایسے کھلو ہاں وہ آئینے کر کے کھلوتا تھا آنکھ بھی نہیں جھپکتا تھا اگر آپ دیکھیں ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے وہاں پہ جا کے یہ مجسمے کا سر جو ہے وہ مجھے کر دیا ہے کچھ ہو جائے اس نے ایدل دنی بکھڑا ہوں نہیں اور بعض کا تو وہ کیلہ ہوتا تھا بعض کا تو اس کے ساتھ اور بھی ہوتی تھی تو وہ جو اور خاتون ہوتی تھی مارل ٹاؤن میں عزمہ کاردار صاحبہ وہ بھی پیچھے ایسے کھڑے کھڑی ہوتی تھی تو لیکن یہ ہے کہ سٹیج کے اوپر جب چاڑ جاتا تھا تو پھر صرف علی عمین گھنڈا پڑ کی مناؤپلی ہوتی تھی عزمہ کاردار بچاری پولس والوں سے مار کھاتی پھر رہی ہوتی تھی ان کو دکڑے تھی پائی جا رہی ہوتی تھی لیکن یہ ان صاحب کی واحد کوالیفکیشن تھی اور ہے اور یقینی طور پہ یہ دیرہ اسمائیل خان کی سیاست کے اندر تیسرے فریق ہوا کرتے تھے اور ایک مولانا ہو گئے اور ایک وہ کنڈی صاحب ہو گئے انہوں نے دونوں کو پچھاڑ دیا اور وجہ آپ کو پتا ہے ہاں وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ صاحب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں کو مولانا ڈیزل کو بھی اور اس کو بھی سزا دینی ہے تو پھر سزا دینے کا فیصلہ ہوا تو پھر اس پر امپلیمنٹ ہوا بنیادی طور پہ پھر آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ یہ جو آپ الیکشن کمیشن کی انڈیپنڈنس کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈسکا پھر سیالکورٹ میں کیا ہوا تھا پائین ڈسکا اور سیالکورٹ کے اندر پارٹی نے خود کاروائی کرنے کی کوشش کی تھے الیکشن کے نتائج چینج کرنے کی کوشش کی گئی تھی خود تو جو پارٹی اصل کام کیا کرتی ہے اور جو جس کی منوپلی ہے اس کے اوپر گزشتہ چہتر سال سے اور جو جیتے کو ہارا ہوا اور ہارے کو جیتا ہوا بنا دیتی ہے اور جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کو یہ دھمکی لگائے کہ جناب میرا مطلب ہے کہ خبردار نے کوئی بات نکال لی تو وہ جا کے بچارہ کو تینے مینے کرونہ نکلتا ٹھیک ہے تو وہ پارٹی جو تھی اس کو سیالکورٹ میں یا ڈسکے میں انگیج نہیں کیا گیا جب انگیج نہیں کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ دسو ہمارا گام اور ہمیں انگیج نہیں کیا گیا تو پھر وہ انہوں نے سبق سکھایا تھا وہ پھر دوبارہ پھر معاملات انہی کے ہاتھوں میں دے دیئے گئے کہ لوجنابہ آپ کی فیصلہ کریں تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جو ہیں وہ اس کے اندر فیصل واؤڈا گروپ تو ایک ہو گیا نا جو اس طرح کے گروپ تھا جو عطا کیے گئے کسی طرف سے جنہوں نے ان کو انسٹال کیا انہوں نہیں ان علی اپنا فیصل واؤڈا اینڈ کمپنی کو انسٹال کیا کافی سارے دانے ہیں صد عمر سمیت اس اس گروپ کے اندر علی امین گنڈا دوسرا گروپ ہے اس کا کہنا ہے کہ دی جی ہم تو پی ٹی آئی کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پی ٹی آئی کی ہوتے ہیں تو پھر کرو پھر ان کو سبق سکھایا گیا کہ تم پی ٹی آئی کی ہوتے تو تمہاری یہ اوقات ہوتی ہے تو یہ سبق سکھایا گیا ہے جی کسی کو اب یقیناً وہ سبق سیکھ جائے گا تو ہائی ہو جائے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن تو ان کو لڑنا چاہیے الیکشن تو وہ لڑیں گے بس ذرا تھوڑی سی حسل وحسل پار جائے گی وکیلوں کی دو چار دیاریاں لگ جائیں گی دوڑیں لگ جائیں گی تھوڑی سی توبہ معافی تلافی ہو جائے گی تو پھر وہ وہ بھی ہو جائیں گے لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ جو ہمارے ہوتے ہیں ہم ان کی کیسے حفاظت کرتے ہیں اور جو اپنے تائیں اپنے تائیں چھلانگیں اور بندر ٹپوسیاں مارنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی اوقات کیا ہوتی ہے بہت اینوی کے گالے اہمیں کوئی زیادہ تمہارا پانڈی لوڑ نہیں کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان ازاد نہیں ہو گیا وہ مطلب کہ سٹریٹیجی اور پالیسی کے عین مطابق چل رہا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا یہ ایک اپ ڈیٹ آیا تھا اس کے اوپر ہمارا بھی تفسرہ ہو جائے اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے